موسیقی کہا جاتا ہے کہ سیاست بھی ایک پتلی تماشا ہے جہاں سامنے کھڑی پتلیاں کسی داگے سے بندی کام کرتی نظر آتی ہیں لیکن حقیقی پتلیوں کو بھی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کی ایک مثال اندرنے لہور کچا چابک سوارا کمبو ویرا میں دیکھی گئی جہاں پاکستان پپلز پارٹی کے امیدوار آرن نسیم نے اپنے بوٹرز کے لیے پتلی تماشا کا احتمام کیا اہلیاں نے علاقہ کی ہوا تین اور بچوں نے اس پتلی تماشا سے برپور لطف اٹھایا پپٹ شو دیکھا فرس ٹائم دیکھا لائف اور ایسے ہونے چاہیے شوز لائک جیسے پپٹ شو آج ہم نے دیکھا تو ثقافتی ورثہ یہ ہمارا پتلی تماشا کے دوران مہمانوں کی توازہ کیمے والے نان کے ساتھ کی گئی پلیٹ میں آدھا نان اور پورا حلوث جہاں رہنے والوں کی محبت کا اطاف تھا پپل پارٹی کے امیدوار آرن نسیم کشمیری نے کہا اس طرح کے کلٹرل ایونٹ لوگوں کے رکھ رکھاؤ اور آپس کے پیار کا مذہر ہے خراج تحسین ہے آج یہاں کے وہ تمام لوگ اور خواتین جو سینگروں کی تعداد میں انہوں نے یہ پنجاب کا ایک ثقافتی جو ہمارا ورثہ ہے پتلی تماشا وہ دیکھا جسے جہاں کے بچے بھی مستفید ہوئے الیکشن دو ہزار تیرہ میں پولنگ کی تاریخ جیسے جیسے قریب آتی جا رہی ہے ویسے ویسے ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے امیدوار خود بھی پتلیوں کی طرح متحرک ہو گئے ہیں پاکستان میں ہمیشہ سیاستدان ورکرز کو پتلیوں کی طرح نچاتے رہے ہیں آج ورکرز نے پتلیوں کو نچا کر سیاسی محیم کا آغاز کیا ہے کیمرامین ناصر مسود کے ساتھ آمیر ازا خان سٹی فٹی ٹو